دیکھو یاد ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر اس کو چیک اپ کر کے تو کہتا ہے کہ جناب صوفی صاحب آپ چھوٹا گوشت کھانا چھوڑ دوں آپ صوفی صاحب بڑا گوشت کھانا چھوڑ دوں توساں جی نمت کھانا چھوڑ دوں توساں متک کھانا چھوڑ دوں امانداری سے بتا لانا, چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے ہیں مجھی بلو یاد تھوڑا سا آواز سے بولو یار بڑی کمال بات کہنے لگا کیا آپ میں سے کوئی مجھے بتلائے گا کہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے بڑا گوشت میٹھا نمک یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا ڈاکٹر کے کہے سے اپنی مات پسند چیز مٹھائی چھوڑ رہا ہے اور نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا سود کھانا نہیں چھوڑا رشوت کھانا نہیں چھوڑا حرام کھانا نہیں چھوڑا ایک میری بات دلوں کے اندر بٹھا لو حلال میں برکت ہے حرام میں برکت ہے میں بابانگے دور یہ بات کروں گا میں بھی ریلوے سے ریٹائرڈ ہوں یقین جانو میں نے ایسے ایسے بندے دیکھے جو رشوتیں کھانے والے اور حالت ان کی یہ کہ چائے کے لیے بھی اپنے چپڑاسی سے کہتے ہیں یار چائے دلوں میں نپلا دیں یہ حال بنا ہوگا ہے اگر میری بات نہیں سمجھ آ رہی تو ہو میں آپ کو ایک ایسا مثال دوں کہ کوئی مائی کا لال اس کو جھتلا نہیں سکتا ایک بکڑی ہے بھیڑ ہے گائے ہے بھیس ہے اونٹنی ہے یہ ایک بچہ دیتے ہیں یا دو دیتے ہیں اور روزانہ زبا کتنے ہوتے ہیں اور بڑی عید پر کتنے زبا ہوتے ہیں اس کے باوجود ان کے اجر نظر آ رہے ہیں ارے ایک کتی ہے بارہ بارہ بھی بچے دیتی ہے کبھی ان کے اجر نظر نہیں آئے ارے وہ حرام ہے حرام میں برکت نہیں ہے اور یہ حلال ہے حلال میں برکت ہے ہمارے ایک دوست تھے ان میں ایک دوست ایسا تھا جس کو مٹھائی کھانے کی بڑی عادت تھی بہر نے مٹھائی کا دبا رکھا تھوڑی دیر کے بعد دبائی غیب ہے ایک مطبع اس نے مٹھائی کھانا چھوڑ دی میں نے کہا یا رب نہیں کھاتے ہو کہنے گا حافظ جی ڈاکٹر نے منع کر دیا کس نے منع کر دیا میں نے کہا چھوڑ ڈاکٹر کو کھایا کا تُو مجھے کہنے گا نہیں حافظ صاحب ڈاکٹر میرا خیرخواہ ہے خیرخواہ کی بات نہ مانی تو نقصان ہو جائے گا اس لیے میں نہیں کھاؤں گا میں نے کہا تُو ڈاکٹر کو خیرخواہ سمجھتا ہے کیا میرے آقا سے بڑا خیرخواہ کوئی ہو سکتا ہے ارے ڈاکٹر کی خیرخواہی تو اتنی دیر تک ہے جتنی دیر جیب گرم کرتے رہو گے اور فیس کے لیے پیسے نہیں اندر جانے دیتے ہیں پہلے بندہ بٹھایا ہوا ہے فیس دو تو پھر اندر جاؤ اور فیس بھی دیتے رہو خیرخواہی کب تک ہے جتنی دیر سا چسا مر گئے تو خیرخواہی غتم اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں سے خیرخواہ ہیں آج خدا کی قسم اگر ہم زندہ ہیں تو سرکار کے صدقے سے زندہ ہیں آج ہمارے چہرے سلامت ہے تو سرکار کے صدقے سے سلامت ہے ورنہ پہلی امتوں میں ایک گناہ کیا جاتا چہرے بندل جاتے آج ساری امتوں کے گناہ اکٹھے کرو ان سے بھی زیادہ گناہ ہمارے اکیلے میں موجود ہیں لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُ مَانْتَ فِيهِمْ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں ان پر عذاب کیسے نازل کروں جبکہ تُو ان میں موجود ہے آج ہم اگر عذاب سے بچے ہوئے ہیں تو سرکار کے صدقے سے اور پھر جتنے بھی آپ کے خیرخواہ ہیں بیٹا ہے بھائی ہے باپ ہے ڈاکٹر ہے حکیم ہے طبیب ہے ان کی خیرخواہی قبرستان تک قبر میں دفن کر کے واپس آجیں گے کوئی قبر میں ساتھ جائے گا اور میرے عاقص صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیرخواہ ہیں قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے اور میدانِ محشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی میرے عاقص صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی خیرخواہی فرمائیں